اسلام علیکم ویپنگ کا لفظ ویپ سے نکلا ہے جو ایک ایسی الیکٹرانک ڈیوائز ہے جس میں لیکویڈ ویپرز میں کنوارٹ ہوتا ہے اور انہیل کیا جاتا ہے ویپ ڈیوائزز کو زیادہ تر الیکٹرانک سگریٹس کے نام سے جانا جاتا ہے ویپ ڈیوائزز سٹینلیس سٹیل یا پلاسٹک کی بنی ہوتی ہیں اور انہیں ایک پیٹری سے اپریٹ کیا جاتا ہے ہر ویپ ڈیوائزز کے تین اہم پارٹس ہوتے ہیں آٹومائزر کا کام کارٹریج میں موجود لیکویڈ کو ہیٹ اپ کر کے ویپرز میں کنوارٹ کرنا ہوتا ہے جبکہ ماؤت پیس سے ویپر کی انہیلیشن کی جاتی ہے ویپ ڈیوائزز کے فلیورنگ کارٹریج میں لیکویڈ موجود ہوتا ہے جو نکوٹین، فلیورنگ ایجنٹ اور اس کے علاوہ 30 مختلف کیمیکلز کے مکچر سے بنا ہوتا ہے آج کل ویپنگ ڈیوائزز کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے کیونکہ انہیں سگریٹ سموکنگ کی جگہ سیف اور ہیلتھی سمجھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ٹین ایجرز میں بھی ویپ ڈیوائزز کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ اکثر ویپ ڈیوائزز کے لیبلز پر نکوٹین کا نام ایڈ ہی نہیں ہوتا اور ان کی شیپس بھی ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں پیرنٹس اور ٹیچرز سے چھپانا آسان ہو جاتا ہے جیسا کہ فلیش ٹرائف شیپٹ ویپ ڈیوائزز وغیرہ جو لوگ سگریٹ سموکنگ کو چھوڑنا چاہتے ہیں انہیں اکثر ویپ ڈیوائزز ریکومنڈ کی جاتی ہیں کیونکہ یہ سگریٹس کے مقابل کم نقصان دے ہوتی ہیں اس کے باوجود ویپ ڈیوائزز کے ہیومن ہیلتھ پر بہت سے برے ایفیکٹ ہوتے ہیں جن میں نکوٹین، فارمل ڈی ہائٹ، ایسیٹیل ڈی ہائٹ اور ہیوی میٹلز کے ایفیکٹ سب سے زیادہ اہم سمجھے جاتے ہیں نکوٹین سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق ایک ویپ ڈیوائزز میں تقریباً 20 سگریٹس جتنی نکوٹین پائی جاتی ہیں اور ایک ڈیوائز تقریباً 200 پفز تک چلتی ہے نکوٹین انہیل ہونے کے بعد لنگ سے بلڈ سٹریم میں انٹر ہوتی ہے اور ایڈرینل گلینڈز کو سٹیمولیٹ کرتی ہے جن سے اپینیفرین ہرمون سگریٹ ہوتا ہے یہ ہرمون ہماری ہرٹ کی کنٹریکشن کو فاسٹ کرتا ہے جس سے ہماری ہرٹ بیڈ بلڈ پریشر اور بریتھنگ تیز ہو جاتی ہے جو کہ ہرٹ اٹیک کی وجہ بن سکتی ہے نکوٹین برین کے پلیئر سینٹر سے ڈوپامین کی پروڈکشن بھی کرواتی ہے جس سے ویبنگ والے لوگوں میں انٹنس ایکسائٹمنٹ اور ہیپینس کی فیلنگز جنریٹ ہوتی ہیں جو کہ انہیں نکوٹین ایڈکٹیٹ کر دیتی ہیں اس کے علاوہ نکوٹین ہمارے ایسے برین فنکشنز کو بھی ڈسٹرب کر دیتی ہے جو ہمارے موڈ، امپلس اور نرف سیلز کے کنیکشن مطلب کے سائنیپسز وغیرہ کو کنٹرول کرتے ہیں ایسی ٹلڈی ہائیڈ اور فرمیلڈی ہائیڈ فرمیلڈی ہائیڈ ایک ایسا کیمیکل ہے جو اگر ائر میں موجود ہو تو فیومز کی فارم میں انہیل ہو جاتا ہے یہ کیمیکلز ویب ٹیوائسز میں پایا جاتا ہے جو انہیلیشن کے بعد ہمارے گلے میں ایریٹیشنز کاؤز کرتا ہے جس سے ہمیں کفنگ اور ویزنگ ہوتی ہے فرمیلڈی ہائیڈ ویپنگ والے لوگوں میں مائلویڈ لیوکیمیا بھی کاؤز کر سکتا ہے کیونکہ یہ بلڈ میں ایڈ ہو کے بون میروں میں چلا جاتا ہے جہاں سے مائلویڈ سٹیم سیلز کے کروموسومز میں چینجز کر دیتا ہے جس سے بلڈ میں نارمل وائٹ بلیڈ سیلز کی کمی ہو جاتی ہے جو کہ لیوکیمیا کی وجہ بنتی ہے ایسی ٹلڈی ہائیڈ کی بات کی جائے تو یہ انہیلیشن کے بعد ہماری ایر ویس اپننگز کو نیرو کر دیتا ہے جس سے ہماری بریتھنگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور یہ اکسیجن کی کمی کی وجہ بنتی ہے ہیوی میٹلز ویپنگ ڈیوائسز میں ہیوی میٹلز بھی موجود ہوتے ہیں جیسا کہ نکل اور لیڈ وغیرہ نکل انہیلیشن کے بعد ہمارے لنگز میں کرونک انفلمیشن کاؤز کرتا ہے جیسا کہ برانکائٹس وغیرہ جبکہ لیڈ اگر انہیل ہو جائے تو یہ بلڈ اور برین میں کلشیم کے فنکشن کو ڈسٹرب کر دیتا ہے بلڈ میں کلشیم بلڈ ویسلز کی کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے اور اگر بلڈ میں لیڈ ایکیومیلیٹ ہو جائے تو لیڈ بلڈ ویسلز کو کنسٹرکٹ کر دیتا ہے جس سے ہرٹ پر پریشر پڑ جاتا ہے جو ہرٹ اٹیک یا سٹراک کی وجہ بنتا ہے برین میں کلشیم نیورانز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جو سگنلز کی پروڈکشنز کا کام کرتے ہیں جبکہ لیڈ کلشیم کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے اور کلشیم کی جگہ خود نیورانز میں انٹر ہو جاتا ہے جس سے نیورو ٹرانسمیٹرز کم ہو جاتے ہیں اور ویک سگنلز پروڈیوس ہوتے ہیں شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ